بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام پاکستانیوں خصوصا پنجاب کے رہنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر بلوچستان اور وفاق کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں کتاب پر بات کرنے سے پہلے میں ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں امیر گوزوج بزنجوں کے بارے میں امریکن صحافی اس لیے گھر ایسل نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے قابل ترین سیاستدان ان کا شمار پاکستان کے قابل ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے ان کی بلوچی شناخت اور سیاست کے ساتھ کومیٹمنٹ اتنی شدید نہ ہوتی تو یہ اسلام آباد کے ایک بڑے کی سیاستدان ایک انتہائی اہم سیاستدان ہو سکتے تھے اتا اللہ مینگل جو انہیں اپنا گروہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بزنجوں صاحب ہیں یہ سیاست کیے بغیر رہ نہیں سکتے زندہ نہیں رہ سکتے بلوچستان کی چار بڑی شخصیات ہیں آزادی کے بعد سے لے کر اگر دیکھیں تو خیربخشمری، اکبر بگٹی اور اتا اللہ مینگل ان کے بارے میں عزیز بگٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ان تینوں کی سیاست میں غاؤس بش بزنجوں کی شخصیہ سوچ کی چھاپ آپ کو نظر آتی ہے یعنی کہ یہ اتنے بڑے ایک سیاستدان رہے ہیں اچھا یہ تینوں اگر آپ دیکھیں تو کافیت تک ہارڈ لائنر تھے ان کے برعکس بزنجوں اگر میں پرویز رشید کی زبانی کہوں تو یہ دلیل والے تھے نہ کہ غلیل والے تھے یہ بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تعلیم کہاں حاصل کی اور پھر مزید ان کی سیاست پر بات کرتے ہیں یہ انیس سو اٹھارہ کے سرما میں پیدا ہوئے بلوجستان کے ایک گاؤں میں جھاؤ جھاؤ نام کے گاؤں میں یہ پیدا ہوئے اور اپنی پیدائش کے ایک سال کے بعد ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ان کے دو بھائی شیر خوارگی کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ایک بھائی قبائلی دشمنی کی نظر ہو گیا تو یہ کوئی روایتی بڑے سردار نہیں تھے انیس سو بائیس میں ایک انگریز جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا وہاں یہ وہیں گاؤں میں گزرا تو ان کی والدہ نے ان سے ملاقات کی اور یہ صورتحال بتائی ان کے بارے میں تو اس نے ان کی پراپرٹی جو ہے وہ کوٹ آف وارڈ کی تحویل میں دینے کا کہا اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اٹھائی تو تعلیم کے لیے یہ انیس سو پچیس میں جو ہے سنڈیمن ہائی سکول کوئٹا میں اس نے ایڈمیشن لیا وہاں سے اس نے یہ بڑے اچھے پلئئر تھے فٹبال کے دس سال تک یہیں پڑھتے رہے انیس سو پچیس سے پینتیس تک تو پینتیس میں جو ہولاک زلزل آیا کوئٹا کا تب کوئٹا چھوڑ کے یہ اپنی والدہ کے ساتھ کراچی چلے گئے اور وہاں یہ بڑے اچھے پلئئر تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کوئٹا میں فٹبال کے کرنا یہ ہوا کہ ڈاکٹر زیاؤدین علیگر کے وائس چانسلر طالب علموں کے ساتھ یہاں انہوں نے کراچی کا سندھ مدرسہ ہائی سکول کا دورہ کیا وہاں پہ ایک فٹبال کا دوستانہ میچ ہوا اور ان کی پرفارمنس بڑی زبردست تھی تو سٹوڈنٹس نے ڈاکٹر زیاؤدین سے کہا کہ ان کو جو ہے وہاں تعلیم کے لیے انوائٹ کریں علیگر میں تو یہ بلوچستان کے ایک سیاستدان جس نے علیگر میں تعلیم حاصل کیا اور ان کے بقول میں نے بڑے فرسٹ کلاس میچز کھیلے یہ تو ان کی ایک ابتدائی زندگی ہو گئی جو ان کی زندگی کا اہم واقعہ اہم ترین ابھی بھی آپ کسی الہدگی پسند سے یا بلوچستان کے حقوق پر بات کرنے والے سے کبھی کوئی ڈسکس کریں تو سب سے پہلے وہ کلات اور پاکستان کے الہاق کی بات کرے گا تو بابا بلوچستان گوز بچ بزنجو کی اس تقریر کا حوالہ آپ کو سب سے پہلے ملے گا بابا بزنجو نے اپنی اس تقریر میں پاکستان کے ساتھ الہاق سے اس نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے کی مخالفت کی کس منیاد پہ پوری تقریر تو اس وقت پڑھنا ممکن نہیں ہوگا مختصرن میں بتا دوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان اور ایران کی طرح مختلف ثقافت رکھتے ہیں اس نے وہاں کلات کے دار العوام میں یہ تقریر کی تھی بڑی واضح انداز میں انہوں نے مخالفت کی تھی اور اگر محض یہ حقیقت کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ متحد ہونے کے لیے کافی ہے تو پھر افغانستان اور ایران بھی پاکستان میں زم ہو جانے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ایڈمی دور میں ہم بلوچ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے اچھا تو کیا افغانستان ایران اور خود پاکستان سپر پاوز کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں اگر ہم خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہمیں ایشیا کے ڈیڑھ کروڑ بلوچوں کی موت کے پروانے پر دسخت کے لیے کہا گیا ہے ہم اتنے بڑے جرم کے سزاوار نہیں ہو سکتے لیکن بابا بزنجو کی اس تقریر کے باوجود کلات نے جو ہے الہاق کیا پاکستان کے ساتھ اس پہ پھر اپنا یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا بابا بزنجو کے بقاول خان اف کلات اور سرداروں کے درمان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے دونوں کو شک تھا خدشہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے اسی لیے وہ لکھتے ہیں ان کے دل میں یہی بات رہی کہ آخر میں خان سمجھوتا کر لیں گے یہ سرداروں کے بارے میں بتا رہا ہے انہیں پریشان کن حالت میں چھوڑ دیں گے دوسری جانب خان کو شبہ تھا کہ سردار کسی نہ کسی موقع پر انہیں دھوکہ دے دیں گے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ خاران لس بیلا اور مکران کے سردار پہلے ہی خان کو چھوڑ چکے تھے یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ بھی کلاد سے ازاد الگ وجود رکھتے تھے بریٹش بلوجستان میں مری بگٹی اور سنجرانی سرداروں نے بھی پاکستان کے ساتھ شمولیت کے حق میں ووٹ دیا تھا اگرچہ تعداد میں وہ صرف چھ سردار تھے لیکن قبائلی عصر و رسوخ اور اہمیت میں وہ خان کے طاقت و اقتدار کی ریڈ کی ہڈی تھے وہ انہیں چھوڑ چکے تھے اور اب مخالف کیمپ میں تھے تو بابا بزنجوں کی نظر میں یہ وجوہات تھیں کہ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کریں یہ ایک بڑی اہم تاریخی تقریر ہے ہمیشہ اس کا حوالہ ملے گا اور بھی بہت ساری کتابوں میں آپ کو اس سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی اس کتاب میں بابا بزنجوں نے پاکستان کے پہلے عشرے کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر اپنا تجزیہ دیا زیادہ ناکامیوں ہی بیان کی ہیں کامیابیوں میں تو ایک تو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو صبحی الیکشن ہوئے جہاں پہ فرنٹ نے الیکشن جیتا تھا اس بات پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اس کو ایک پاکستان کی کامیابی قرار دیا جو ریپبلکن جو پارٹی بنائی گئی تھی اس میں کچھ چھوٹے صوبوں سے کچھ پروگرسیو جو ہے سیکولر قسم کے لوگ جو شامل تھے اس کو بھی وہ ایک کامیابی سمجھتے ہیں اور تیسری کامیابی ہے کہ چھپن میں چودری محمد علی نے جو پاکستان کو آئین دیا تھا اس کو بھی ایک کامیابی سمجھتے ہیں جہاں تک ناکامیوں ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو ففٹیز میں جو انٹی احمدی جو مومنٹ چلایا گیا اور اس میں فوج کو سیویلین بیروکریسی نے جس طرح استعمال کیا فوج کے جو ہمارے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے موں کو خون لگ گیا انہوں نے کہا ہم باہر رہ کے کیوں کریں ہمیں آگے آگے مطلب فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہاں مذہبی جذبات استعمال کیے گئے اور سپیشلی اس نے اپنی کتاب میں دولتانہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ خاجہ نازم الدین کے خلاف انہوں نے ان جذبات کو استعمال کیا اس کو گرانے میں اور قرارداد مقاصد کو بھی وہ ایک ناکامی سمجھتے ہیں ان کی نظر میں کہ اس سے فرقہ ورانہ اور مذہبی ایلیمنٹ جو ہے آئین کے راستے میں جو ہے وہ آکے ایک شامل ہوا اچھا اس نے اس کے علاوہ جناہ صاحب اور لیاقتلی کے بعد جو حکمرانوں کی آنی جانیاں تھیں تو اس عشرے میں اس کو بھی وہ پاکستان کی ایک ناکامی قرار دیتے ہیں اور جو سب سے اہم ترین جو محلق ناکامی اس کو بابا بزنجوں کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا حاشیہ بردار ہونا امریکن استعمال کی کا حاشیہ بردار ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک محلق ثابت ہوا ان کی نظر میں اچھا یہ تو پہلے عشرے کی جو ہیں کامیابیاں اور ناکامیاں ہیں بابا ایبلوجستان میر غوث بچ بزنجوں کی نظر میں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اہم واقعہ انہوں نے اپنی ایک دلچسپ اور اہم واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے ایوب خان کا دور ہے اچھا یہاں سے یہ پتہ جلتا ہے کہ اہل اقتدار ہیں جو آپ اس میں بظاہر بڑے قریب نظر آتے ہیں کس طرح سازشیں جوڑ توڑے ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں یہ میرے لیے بھی ایک انکشاف انگیز بات تھی کہ ایک زمنی الیکشن میں جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے نواب آف کالاباغ وہ ایوب خان کے درپردہ جو وہ سازشیں کر کے ایوب خان کے مخالف سمت میں کھڑے تھے اور یہ کراچی کا ایک زمنی الیکشن تھا جہاں محمود حارون جیتے تھے انیس سو چھاسٹ میں وہ ایوب خان کے کابینہ میں شامل ہو گئے تو ایوب خان نے حبیب اللہ پراچہ کو وہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا کیا کہ یہ جو ہے محمود حارون کی جگہ یہاں پہ یہ الیکشن لڑیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ جو حبیب اللہ پراچہ تھا اس کو نہ تو محمود حارون پسند کرتے تھے اور نہ ہی مغربی پاکستان کے نواب آف کالاباغ پسند کرتے تھے گو کہ محمود حارون اور نواب آف کالاباغ دونوں ایوب خان کے ساتھ ہی تھے تو گوز بچ بزنجو لکھتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے آبائی گاؤں میں تھا مجھے میرے بیٹے نے ٹیلی گرام پہ ٹیلی گرام بھیجنے شروع کر دی کہ آپ کراچی آئیں میں وہاں گیا تو بیٹے نے بزن بزنجو جو کراچی اینیورسٹی میں وہاں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کوئی ٹیلی گرام نہیں بھیجا تو وہ حمل خان تھے ایک انہوں نے بتایا کہ میں نے بھیجی ہیں محمود حارون آگئے ان کے اور محمود حارون کے بڑے قریبی تعلقات تھے گوز بچ بزنجو کے تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ زمنی انتخابات ہو رہے ہیں یہ میرا آبائی ہلکہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا بندہ کامیاب ہو جس کے یہاں لانگ ٹرم سٹیک ہوں میں چاہتا ہوں آپ یہاں جو ہے الیکشن لڑیں کیونکہ یہاں پہ بلوچوں کا بھی ایک اثر تھا تو گوز بچ بزنجو کے یہاں جیتنے کے امکانات بن سکتے تھے اور گوز بچ بزنجو کا کوئی پرمنٹ سٹیک بھی یہاں نہیں تھا دوسری طرف کالا باگ کے جو نواب تھے وہ بھی بی بلا پراچہ کو پسند نہیں کرتے تھے تو حارون نے ان کو کہا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ الیکشن لڑیں اب گوز بچ بزنجو کہتے ہیں کہ گو کے مجھے بھی ضرورت تھی ضرورت اس سنس میں تھی کہ اس وقت جو مری تھے بگٹی تھے اور نواب نوروز خان یہ تینوں جو ہے وہ جیل میں تھے میں چاہتا تھا کہ میری آواز کہیں بلند ہو تو میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے الیکشن ہوئے کلات ڈیویجن میں وہاں پہ اسی نواب آف کالا باگ نے مجھے سرکاری ریاستی جبر کے ذریعے ہرایا میں کیسے یقین کر لوں کہ کراچی میں وہ میرا ساتھ دیں گے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے عیوب خان کے دباؤ میں اکیلہ چھوڑ دیں گے تو میں تو تیار نہیں ہوں تو محمود حارون جو ہے بزد رہے کہ نہیں آپ الیکشن لڑیں پھر یہ گیا اس نے وہاں جا کے نواب آف کالا باگ کو گوز بج بزنجو کے جو ہیں پیغام یہ پیغام پہنچایا کہ گوز بج بزنجو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو مجھے آپ لوگوں پر اعتبار نہیں ہے تو نواب آف کالا باگ نے پیغام دوبارہ بزریعہ محمود حارون کے پہنچایا کہ ایسا نہیں ہوگا اس طفحہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور مزے کی بات ہے ایوب خان کا کینڈی ڈیٹ گوز بج بزنجو کی جو ہے مخالفت میں وہ ناکام ہو گیا اور گوز بج بزنجو جو ہیں وہ الیکشن زمنی الیکشن وہ جیت گیا کراچی کا اور سپورٹ کرنے والے ایوب خان کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے یہیں پہ گوز بج بزنجو ایک اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ زمنی انتخابات سے ایک مہینہ پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک ملازم سنگھاڑے لے کے جا رہا تھا ٹری میں اور مجھے شک تھا کہ ان میں زہر ہے اور یہ ان کو کھلانے جا رہا ہے اتا اللہ مینگل کو تو راستے میں ہی نواب افکالہ باگ کھڑے تھے اس نے ہاتھ بڑھا کے وہ سنگھاڑا کھا لیا تو مجھے یہ خوف تھا کہ اب یہ اس کے جو ہے اس کی ڈیتھ کا الزام مجھ پہ لگے گا اس کے مرنے کا الزام کیونکہ اس نے زہر والا سنگھاڑا کھایا تھا تو پھر وہ خود حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہیں اسی زمنی انتخاب میں جب ایوب خان کو پتا چلا گئی یہ سارے میرے خلاف انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی تو محمود حارون کو بھی وہاں سے کابینہ سے نکال دیا اور نواب افکالہ باگ کو بھی گورنرشپ سے دستبردار ہونا پڑا اور ایک سال کے اندر اندر نواب افکالہ باگ کی ڈیتھ ہو گئی مشکوک صورتحال میں تو اس نے اپنے اس خواب کو لنک کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کے پیچھے ایوب خان کا ہاتھ ہو یہ ایک ان کے خواب کا ایک تذکرہ تھا اور اقتدار کی رہداریوں میں جو جوڑ توڑ جو سازشیں چلتی ہیں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا اس کے بعد جو آگے جو اہم واقعہ ہے وہ اکتر میں پاکستان کی تقسیم کا ہے یہ چودہ مارچ کو یہ اور ولی خان چلے گئے مشرقی پاکستان اور یہ مغربی پاکستان کے وہ سیاستدان تھے جن پہ مجیب جو تھے وہ ٹرسٹ کرتے تھے تو غوث بچ بزنجوں کے مطابق جب ہم گئے تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح نہ کریں مطلب آزادی کی راہ پہ نہ چلیں تو مجیب نے ہم پہ ایک طرح سے تنز کیا وہ جذباتی بھی ہو گئے اس کے خمیانسو بھی آگئے کہ دیکھیں یہ کون کانگریس ہی آج مجیب سرم لیگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹوٹنے نہ دیا جائے تو ولی خان نے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا ہم پاکستان نہیں چاہتے تھے اور آپ لوگ جو تھے کہ بزد تھے کہ نہیں ہم نے پاکستان بنانا ہے تو آج ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اب آپ نے پاکستان بنا لیا اس کو نہ توڑیں تو یہ اہم باقیہ ہے اکتر کے حوالے سے اور چوبیس مارچ کو یہ ہے وہاں سے واپس آگئے پچیس مارچ کو ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد پاکستان تقسیم ہو گیا پاکستان کے جو ہے مشرقی پاکستان کے الہدگی کے بعد جو اہم سیاسی جو ڈیولپمنٹ میں نظر آتی ہے وہ نیپ نیشنل عوامی پارٹی جس میں ایک کی پلئر تھے گوز بچ بزنجو صاحب یہ الیکشن یہ نیپ کی طرف سے بلوجستان کے گورنر بنے اور یہ بڑے مختصر عرصے کے لیے بٹھو صاحب جو ہے وہ مرکز میں تھے تو ان کے خیال میں اس نے بڑی جو اپنا موقف پیش کیا کہ ہمیں برداشت نہیں کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں دو تین ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیشہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو پنجابی تھے بلوجستان میں ان کو بھگایا گیا زبردستی تو انہوں نے غوز بچ بزنجو کا کہنا ہے کہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو ون یونٹ تھا جب وہ توڑ دیا گیا تو جو سرپلس ملازمین تھے بلوجستان میں زیادہ بھیجے گئے یہاں ہم پہ بوجھ زیادہ بڑھ گیا تو اس سے پہلے تو مارشاللہ تھا جب ہم آئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کی جڑیں عوام میں ہیں یہ ہمارے حق میں بولیں گے میں نے بٹھو کو مشورہ دیئے تین ایک میں نے مشورہ دیئے تھے بٹھو کو کہ یہ جو سرپلس ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یا تو ان کو انہی صوبوں میں بھیجا جائے جس صوبے کا ان کے پاس ڈو میسائل ہے یا ہمیں اتنے ایک پیسے دیئے جائیں ان ملازمین کے جو ہمارے ہاں ملازمت کر رہے ہیں تاکہ ہم متبادل طور پر ہم ملازمتیں کریئٹ کریں اپنے لوگوں کے لئے اور جو تیسرا جو میں نے آپشن دیا تھا وہ یہ تھا کہ بلوجستان کے لوگوں کو انہی پوزیشنز پہ دوسرے صوبوں میں ملازمتیں دی جائیں تو غوظ بزنجوں کے مطابق پھر بٹھوں نے سربراہی کی تین متواتر میٹنگ ہوئیں پھر الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنے متعلقہ صوبوں میں بھیج دیے جائیں گے یعنی کہ جس صوبے کا ڈو میسائل جس کے پاس ہے ان کو واپس انہی صوبوں میں بھیج دیا جائے گا اس دوران اچانک جو ہے غلام مصطفیٰ خیر پنجاب کے ملازمین کو کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر واپس آؤ نہیں تو میں پنجاب میں آپ کو واپس نہیں لوں گا اور پنجاب کے جو رہنے والے تھے وہ سارے واپس ہونا شروع ہو گئے غوظ بزنجوں کے مطابق میں نے بٹھوں کو کال کی میں نے باقاعدہ ان کو کہا کہ ایسے نہ کریں آپ پلیز مصطفیٰ خر کو روکیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو بٹھوں نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا کہ میں خر پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تو اس پہ غوظ بزنجوں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بٹھوں جو ہے اپنے گورنڈر پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے اور اس میں مزید جو ایویڈنس وہ دیتے ہیں کہ خود میرے جو سیکٹری تھے جو گورنڈر ہاؤس کا جو نگران تھا وہ پنجابی تھے اور جو ہمارے چیف منسٹر تھے اس کے پرائیوٹ سیکٹری بھی پنجابی تھے اگر ہم پنجابیوں کے اتنے ہی مخالف ہوتے تو یہ ان کا ویو پائنٹ ہے ان کی رائے ہے کہ کس طرح جو ہے نیب کی حکومت کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی گئی اچھا اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو واقعہ نیب کی حکومت کی برخواستگی کی صورت میں نکل آیا یعنی اراقی سفارت خانے سے اسلاح کا برامد ہونا اس پہ بھی گاؤس پچ بزنجو صاحب نے اپنا موقف دیا اس سے پہلے جو ماحول ان کی نظر میں جو بنایا گیا جو بڑے الزامات لگائے گئے ایک طرح کی ایک مخصوص چیزوں کی تشہیر کی گئی کہ واقعی کوئی لوگ ہیں جو الہدگی چاہتے ہیں جو الہدگی کرانا چاہتے ہیں مثلا لندن پلین اس نے لکھا ہے کہ یہ ستمبر انیس سو بہتر میں ولی خان احمد نواز بگٹی اور اتا اللہ مینگل بزنجو صاحب کے مطابق یہ سارے بیمار ہوئے اور طبی معاینے کے لیے یہ لندن چلے گئے تو اس کو پھر انہوں نے لندن پلین کا نام دیا اور یہ بات یاد رہے کہ اس وقت نواب اکبر خان بگٹی نیب کے مخالف تھے باہر سے جب یہ آئے تو یہاں بزنجو صاحب کے مطابق اس نے رہائش بھی پنجاب میں اختیار کی اور وہاں سے نیب کی حکومت کے خلاف آگ اگلنا شروع کر دیا اور ان الزامات کو تقویت دینا شروع گیا کہ جیسے واقعی لندن میں کوئی پلین بنایا گیا تو یہ اس طرح اس پلین کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ اراکی سفارت خانے میں روسی ہتھیاروں کا راز اس حوالے سے وہ اپنی رائے لکھتے ہیں کہ قبضے میں لیے گئے اراکی ہتھیاروں کی پہلے دارالحکومت میں عوامی نواعش لگائی گئی اور پھر خصوصی ٹرینوں میں بڑے تام جھام کے ساتھ انہیں ملک کے گوشے گوشے میں گھمایا گیا نیب قیادت اور بلوچستان حکومت کو بدنام کرنے کے لیے تیار کردہ گھٹیا ترین قسم کے پروپیگنڈے کا ایک تفصیل اور مہنگا مظاہرہ قوم نے دیکھا قومی پریس نے اسلام آباد کے گھڑے ہوئے جھوٹوں کی بنیاد پر چٹپٹی کہانیاں بہت شوق اور چاہو سے شائع کی اور پنجاب کے اشرافیہ کے حلقوں نے جو خود کو بلوچستان میں پنجابی عبادکاروں کے محافظین سمجھتے تھے قیامت کا سور پھونکنے میں کوئی وقت ضائع نہ کیا اچھا اس کے بعد وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ کسی نے اس بات پر غور کرنے کی زہمت گوارہ نہ کی کہ نیب جو بلوچستان میں اقتدار میں تھی وہ دور کہیں اسلام آباد میں موجود عراقی سفارت خانے کے ذریعے ایک ایسا طویل اور چکردار راستہ کیوں اختیار کرتی کہ نام نہاد روسی ہتھیار بلوچستان میں سمگل کرے جبکہ وہ چھوٹی چھوٹی بندرگاہوں والی نو سو میل طویل مکران کی سہلی پٹی رکھتی تھی مزید براہ ایسے خفیہ منصوبے کو باحفاظت سر انجام دینے کے لیے قریبی کراچی کی بندرگاہ بھی موجود تھی یہ ایک دماغ کو چکرہ دینے والا گھڑا گیا جھوٹ تھا تو یہ عراقی سفارت خانے میں جو اسلحہ کی برامت کی جو کہانی ہے یہ بزنجو صاحب کا موقف ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں تھی یہ صرف یہ ہے کہ نیب کی حکومت سے جان چھڑانی کی ایک کوشش تھی اور کچھ واقعات اور بھی بتایا ہیں جیسے ششک کا واقعہ ہو گیا سرداروں کا جو حصہ ہے زمین پہ مختلف اس طرح کی ایشو ہیں جیسے پٹ فیڈر میں کوئی واقعہ ہوا تو بزنجو صاحب کے مطابق یہ تمام چیزیں اس لیے یہ پیدا کی گئی جان بوجھ کرتا کہ اس نیب کی حکومت سے جان چھڑائی جائے تو آخر میں حیدر آباد جیل میں یہ ان کی حکومت چلی گئی اور یہ سارے جیل میں چلے گئے حیدر آباد سازش کیس تو وہاں حیدر آباد میں یہ جیل میں رہے وہاں یہ تمام ملکے جو مختلف سردار تھے انہوں نے ڈسکس کیا اس معاملے کو کہ کیا آپ کرنا چاہئے تو اس کا بھی تذکرہ میر گوز پر بزنجو اپنی کتاب میں کرتے ہیں کہ اس معاملے میں نواب خیر بخش مری سردار اتا اللہ اور چند دوسرے کامریٹ کی رائے تھی کہ بلوچ یا کسی بھی دوسری پسماندہ قومیت کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہ تھا ان کی دلیل درجزائل تھی یعنی کہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ رہا جائے یا نہ رہا جائے پنجاب کسی دوسری قومیت کو عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنے نہیں دے گا اگر مشرقی پاکستان کا اپنی تمام تردبی اور انتخابی برطری کے باوجود استحصال ہو سکتا ہے اور انہیں اس حد تک دبایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس علیہ دیگی کے سوا اور کوئی راستہ نہ رہا تھا تو بلوچوں کی چیخ و پقار پر کون کان دھرے گا جو تعداد کے لحاظ سے بے حد کم ہیں وہ خون پسینہ جو بعد میں جو ہم پاکستان کے ساتھ مسالحت کی لاحاصل کوشش میں فضول خرچ کریں گے اسے بلوچستان کی آزادی کے اعلی مقصد کی خاطر بچا کر رکھنا چاہیے اس لیے ان لوگوں کو جو ابھی تک پہاڑوں میں یا افغانستان میں ہیں واپس بلانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے یہ دوسرے کامریڈوں کی رائے ہیں جو بزنجو اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں لیکن میر غوث بچ بزنجو نے ان کی رائے سے اختلاف کیا انہوں نے جو اپنی رائے دی وہ یہ تھی کہ باوجود اس کے یہ غوث بچ بزنجو اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ہم اشرو سے مایوسی مسائب محرومی اور حقوق سے انکار کے احساس کے مشترک دباؤ کا شکار تھے اور یہ باتیں آج بھی ریلیونٹ ہیں بڑی اس نے مطلب ایک ابجیکٹیولی اس چیز کو دیکھا ہے لیکن ذرا ہمارے محلے وقوع اور حیثیت پر نظر ڈالیے دوڑائیے ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہیں جہاں بڑی عالمی طاقتوں کے عالمی منصوبے اور مفادات بہم مقابلہ کرتے اور متصادم ہوتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں جنوبی ایشیا خصوصا پاکستان امریکی سامراجیت اور اس کے مغربی حلیفوں کی سوویت یونین اور چین کو غیر مستحکم کرنے اور تیل سے مالا مال ایران اور خلیج کی ریاستوں پر غالب اس رسول رکھنے کے منصوبوں اور سازشوں کی ذرخے سرزمین ہے یہ سوچنا بہت ہماکت کی بات ہوگی کہ مغربی سامراجی طاقتیں پاکستان کے ادم استحکام اور بلوچستان کے ازاد ہونے کو خاموشی سے بیٹھ کر دیکھیں گی پاکستان کے رقبے کا اٹھالیس فیصد اور ساحلی پٹی کا ننانوے فیصد حصہ بلوچستان پر مشتمل ہے اور فوجی نکتہ نظر سے یہ دنیا کے تظویراتی طور پر اہم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اگر بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان باقی رہے گا آگے جا کے وہ کہتے ہیں تمام امکانات یہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے بحث کو یعنی کہ کامریڈز کی ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ دوسرے جو الہدگی پسند ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے غاؤس بچ بزنجو صاحب اپنے آرگومنٹ دے رہے ہیں تمام امکانات اور ہمارے گرد موجود معروضی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری تحریک کا مقصد پنجاب پر حملے یا الزام دہی اور الہدگی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے اس کے برعکس ہمیں متحد ہونا اور پاکستان کے فریمورک کے اندر رہتے ہوئے مختلف قومیتوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے ہماری جدوجہد کی مرکزی ٹیم اس مطالبے پر ہونی چاہیے نمبر ایک ہر قومیت کو اپنے وسائل پر خصوصی اور غیر متنازع کنٹرول حاصل ہو نمبر دو ہر قومیت سیاسی اور اقتصادی طور پر آزاد اور خود مختار ہو جیسا کہ انیس سو چالیس کا قراردہ دل لاہور میں واضح طور پر درج ہے اور صرف ایسے اختیارات مرکز کو دیے جانے چاہیے جن پر تمام یونٹ باہم متفق ہوں اور جن کے بغیر ان کے دفاع اور ترقی میں کوئی رکاوٹ حائل ہو سکتی ہو ایسے تمام فیصلے بلا جبر و مسالحت اور اتفاق رائے سے ہونے چاہیے اکثریت کا ظلم و ستم کاؤنٹر پروڈکٹیو بے مقصد مارنے والا ہوگا تیسرا اور آخری جو نقطہ ہے ہر قومیت اپنی زبان ثقافت اقدار یا رواج روایات اور طرز زندگی کے تناظر میں آزاد اور خود مختار ہوگی یہ اس وقت سیونٹیز میں جب یہ ہیدر آباد جیل میں تھے بابا بزنجو کے دیئے گئے آرگومنٹ ہیں میرا خیال ہے یہ آج بھی یہ ریلیونٹ ہیں اور بلوچستان کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب اور بابا بزنجو کی سوچ کو پڑھنی کی ضرورت ہے گو کہ وہ اپنی بلوچی کاز اور شناخت کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ پوری تھی اس کے باوجود وہ اس پاکستان کے فریمور کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی جد و جہد کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے بابا بزنجو کو بلوچستان کے حلقوں میں ایک وقت آیا تھا کہ اسے بابا مذاکرات کا نام تنزیہ طور پر کہا جانا لگا بابا بزنجو کا انتقال اگست انیس سو نواسی میں ہوا دوستوں کے ساتھ گفتکو کرتے ہوئے اپنی وفات سے دو دن پہلے اس نے ایک وسیعت کی کہ میرا جنازہ ہواوں کے دوش پر نہ لے جانا میری ساری زندگی پا برہنہ سر برہنہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے گزری ہے میری میت بھی انہی راستوں سے گزرنی چاہیے جن پر میرے لوگ چلتے ہیں وہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہی سہی ان میں گڑھے اور کٹاؤ بھی ہیں مگر وہ میری دھرتی پر غاصب حکمرانوں کی بے انصافیوں کے لگائے زخم ہیں جب ان پر بیمار جھٹکے سہتے ہوئے کرہتے ہیں درد سے نیم جان عورتیں ان سڑکوں پر سفر کر سکتی ہیں تو میرے بے جان بدن کا اس سفر کی مشکت سے کیا بگڑے گا میری آخری سفر اپنے ناداروں کے حجوم ان کے پسینے کی خوشبو ان کی محبتوں اور بے قراریوں سے محروم کیوں رہے میری میت سب سے پہلے مستی ہاؤس لے جائے جائے اور وہاں سے نال یعنی کہ آبائی گاؤں آج کا وی لاغ اتنا ہی ہے انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ کسی دن ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ